بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ پارہ نمبر چوبیس میں مزید کئی اور موضوعات بھی زیرے بحث لائے گئے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کے معیاری اسلائی معلومات کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پرانے والی ویڈیوز سے باقع برہنے کے لئے بیل ایک آن پریس کریں شکریہ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لئے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے نیچے ڈسکرپشن میں شو مور پر کلک کریں تو آپ کے سامنے مکمل پلی لسٹ کا یہ لنک ظاہر ہو جائے گا یا پھر ہر پارے کا خلاصہ الگ سے دیکھنے کے لئے یہاں پر موجود لنکس کو کلک کیا جا سکتا ہے چوبیس ماں پارہ فامن اظلام اس میں تین حصے ہیں نمبر ایک سورہ زمرک کا بقیہ حصہ نمبر دو سورہ مومن مکمل نمبر تین سورہ حامین سجدہ ابتدائی حصہ سورہ زمرک کے بقیہ حصہ میں یہ باتیں ہیں نمبر ایک اللہ کی ربوبیت کا بیان یہ کہ آسمان و زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہی ہے اس کے قائل تمام انسان ہیں نمبر دو اللہ کی رحمت کی وسط کا بیان بیان کیا گیا کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نمبر تین جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان سورہ مومن میں درزل باتوں کا بیان ہے نمبر ایک مومن کا بیان جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس نے کہا کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اس نے فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرائیا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا نمبر دو فرعون کے کبر و غرور کا بیان ہے کہ اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے ہامان کو ایک محل کی تعمیر کا حکم دیا نمبر تین اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم کی سزا ہے نمبر چار انسان کی تخلیق کا بیان انسان کبھی مٹی تھا پھر نطفہ بنا پھر علقہ بنا پھر بچہ بنا پھر جوان ہوا پھر بڑا ہوا پھر مرا سورہ حامیم سجدہ میں درزل باتیں ہیں نمبر ایک آسمان و زمین کی تخلیق اللہ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں چار دن میں بنائیں اور آسمان کو دو دن میں بنایا نمبر دو کافروں کی شرارت کا ذکر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو نہ سن سکیں نمبر تین دعی کا بیان کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی اور دعی کو کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے اس کا بیان ہے آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس لفظائی کے لئے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ